اسلام علیکم آپ میرے دوست کا یوٹیوب چیلنگ دیکھ رہے ہیں اکرم بل جی آج پہلا جیت ونڈی پاکستان اور ویسٹن ڈی کے درمان کلہ جا رہا ہے تو پاکستان انشاءاللہ یا تو پھر ٹاکس جیت کے اچھا ٹارگٹ دے دو سو رنز کا تو انشاءاللہ پاکستان جیت سکتا ہے اور کچھ ماری بالنگ اور بیکنگ میں جو پچھلے میچس میں غلطی نہیں ہوئی ہے اس کو سزارنے کا وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو یہ چار ٹی ٹونٹی ہونے ہیں ویسٹن ڈی کے خلا تو چاروں جیتے تو انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں گا اور آپ نے نئے آنے والے دوستوں کو کہوں گا کہ اکرم ویل میرے بھائی کا چینلنگ ہے اس کو سکرائب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان اچھی پرفارم کرے گا تو مجھے بہت سے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا جو پاکستان میں چینلنگ کرنی چاہیے ان کے جو اچھے کلاری پاوم نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو ان کا بھی نچوڑ نکال کے دوں گا کہ ایک ایسے ٹیلنٹ کو لانا ہے ہمارے پاکستان پیاری ٹیم کو کیسے آگر جانا ہے کیونکہ ویلڈ کپ ٹی ٹونٹی آنے والا ہے تو انشاءاللہ پاکستان پرفارمس اچھی کرے اور میں چاہتا ہوں اللہ گھرے پاکستان ویسٹنڈی کو وائٹ واش کرے تو میں بہت سے ایپ ٹی ویشن سے گزرا ہوں پچھلے میچس میں تھوڑا سا ٹینشن ہو جاتا ہے ہر ہار میں کو کہ آج دے کوئی پاکستان نے سکور نے کیا یہ کیا تو پہلا ٹی ٹوانٹی عامداللہ جیتے اور پچھلے میں ان لکی لاسٹ میں رہے تو مجھے چاہیے ہار جیت تو ایک سلسلہ ہوتا ہے مگر اتنا بھی برا آپ نہ ہاریں جتنا آپ کو کوئی یعنی کہ آپ جو بیانات ہیں وہ دے آپ کو اچھا کھیل پیش کریں کھیل کے جیتنا اور ہارنا ایک حصہ ہے مگر اتنا بھی برا نہیں ہارنا چاہیے انشاءاللہ فورمز کرنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کو بام بیک کرنا چاہیے اور بالنگ فاکس کو ذرا توجہ سے اچھی بالنگ کرنے چاہیے اور پاکستان کو بیلڈنگ جو ٹی ٹوانٹی میں موموت ہوتا ہے وہ اچھی ہونے چاہیے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے کمیونڈ بوکس میں بتانا ہے کہ کن کن کھلاڑیوں کو یعنی کہ چیننگ کرنے چاہیے پاکستان کو آج تار جیت کے بیٹنگ کرنی چاہیے یا فیلڈنگ کرنی چاہیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ملیں گے اللہ حافظ